مجھ کو جتنا سمیہ دینا ہوتا سمیہ نیری کی زیادت دی ہے میں سامنے گھڑی ہے اور شروع میں جو کہا گیا تھا ان تمام چیزوں کو جہاں میں رکھ کرکے اپنے تھوڑے سے بچان آپ کے سامنے رکھ دوں گا پہلی چیزوں میں کہنا چاہتا ہوں مجھے ہے کہ اس کے پہلے کہ جو سیشن کے اندر جو سنینم جی نے کہا اس سیشن کو خط کرنے کے پہلے وہ میرے خیال سے سماپن کا بات رکھتا اور ان تمام چیزوں کو جو نے سماپن کے حمالے سامنے رکھتا اس کے پاتھ سماپن کے حاشر کی کوئی ضرورت دے گے لیکن ایسا مجھ کو لگ جا تو میں جو کہوں گا وہ پھر میری دو تین پرتیکریہ ایکل سے یہاں بیٹھا ہوں آج صبح سے بیٹھا ہوں جو بھی کچھ میں نے سنا اس کو لے کر کے میری جماعت کے اندر جسامنے رکھوں گا پہلی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو تین سال پہلے ایک ایسی پریسٹی تھی کہ سماجباد کا نام لینے کی کوشش بھی سماجبادی نہیں کرتے تھے میں یہ کہتا ہوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت سے سماجبادیوں کو سنا اپنے بابتیت کرتے ہوئے کہ آتھے رہے کو سماجباد کی بارے میں بھولنا نہیں چاہیے اس کی پریبھاشہ کر کے سمتہ وزہ ارتر تمام چیزیں کرئے لیکن سماجباد بدنام ہو چکا ہے یہ لوگ مجھ کو آ کر کے کہا کرتے تھے فرق کتنا ہوا ہے دوڑھائی سال کے اندر ہم سماجبادی سمتہ ہے اور اس کے پہلے ایک کارکرم کے اندر سماغ گم سماجبادی سماغ گم بنا اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے کے اوپر سماجبادی مل رہے ہیں اور سماجباد کی پریبھاشہ کیے مگر سماجباد کے نام سے کام کر رہے ہیں لیکن یہ کام بہری جنس کی طرح ہے ابھی امنا خنداریں ہمارے ساتھ تھوڑے در پہلے بیٹھے تھے منچ پہ وہ جس سنسا کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے جو نیتہ ہیں انہوں نے بہت سندر ایسے لکھا ہے سیمنار میں جس کو ہم نے سنتا پہ چھاپا لیکن آپ کو سن کے تعلق ہوگا اور میں نے ایک دفع نہیں دو دو تین تین دفع اس آرٹیکل کو پڑھا ہے بہت سندر آرٹیکل ہے لیکن انہوں نے سماجباد کے شبد کو ایک چپے بھی اس آرٹیکل کے رسمان نہیں کیا ہے میرے جیسے آدمی حیران ہوتے ہیں جو کل تک سماجباد ہی تھا جو ہم کو سماجباد سکھاتے تھے اور بھی بہت سکی فیزی کہتے تھے آج سماجباد کا نام نے لکھنی تیار کیوں نہیں ہے اور اس وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سماجبادی سنسائر بنا کر کے ایک جو کام ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ سماجباد کی بات سیٹ یا سماجباد کا نام یا سماجباد شب لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا اور دوسری چیز وہ یہ ہے جو کام ہم کر رہے ہیں جو پروگرام ہم لے رہے ہیں اس پروگرام کی وجہ سے کافی ایسی سنسائر ہیں جو شاید کل تک ہم نے آپ کو سماجبادی نہیں کہتی تھی وہ سماجبادی کہنے کیلئے تیار ہوں گے یہ ایک اپڑپی ہے ایسا ہم کو رکھتا ہے آپ نہیں تھے کچھ لوگ تھے سماجبادی سنسائروں کے میمبر کافی ٹیکہ ہوئی یہ کہا گیا کہ ہم ایونٹ ایونٹ مینجمنٹ کرتے ہیں دلت نہیں تھا میں اس کا سمط ہوں لیکن یہ تمام پیس اس نے کہہ رہا ہوں کہ ہماری تمام ڈائی سال کی کمزوریوں کو کل اجادر کیا گیا خوشی ہے کہ کیا گیا لیکن اس سے لاکھ یہ ہوگا جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے کریں گے کہ کوئی لیے آکر کہ یہ رکھا ہے کہ ایونٹ مینجمنٹ کرتے ہیں ایونٹ نہیں سماجباد ایک بچانت آرہ ہی نہیں ہے ایک آمدونن ہے ایک پروہ ہے جو بڑھتا جائے گا جو بہتا جائے گا اور اس طریقے سے کام کرنے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں میں ایک جیس جو اگرسائز کرنا چاہتا ہوں عرور شماسیدوی نے کافی لوگوں کہاں ہوگیا ہے دو ڈھائی سال کے اندر کوئی ایسا ایک دو مہنے کا پیریٹ نہیں ہے جب ہمارے ہم سماجبادی سانسا یا ویڈر سوچن انسیٹویشن پلیٹ فارم کوئی نہ کوئی کاریٹرم ایک مشیش وچار کو لے کر کے نہ کیا ہو ہم نے نوزوان کو اکٹھا کیا گر تو نہیں بہت اچھا سپانس ملا اور یہ جو نوزوان آئے وہ سب سماجبادی تھی یہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے جو آئے تھے وہ اس لیے آئے تھے کہ ہم نے ان کو بنایا تھا لیکن بنایا تھا اور آگئے تو سماجبادی بن کے گئے ڈککتیں ہیں یہ تمام جیزے میں جانتا ہوں لیکن یہ ایک میری جسٹی سے سپلتا تھی ہم نے عورتوں کی میٹنگ بلائی اور سوشلسٹ ویمین کے نام سے ہم نے ان کو بلائے تھا اور پیکشا سے زیادہ لوگ آئے یہ سمجھتا ہے کہاں سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے جو اپلپ بھی ہے ایسا ہم کو مارنا چاہیے ایسا ہم کو رکھتا ہے ایک چیز اور جو کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے ہم لوگوں نے سوچا ہر میٹنگ کے درم لوگ اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ ہم سمجھتا ہے اور اس سے خاص طور سے ایک مائنورٹی کے نام سے جو بھی کہا گیا ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کتنی مائنورٹی سے اس قسم کا سوال جو ڈھائی سال کے اندر بار بار ہر موقع کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو پوچھا اس کا جواب ٹوڑ رہے ہیں اور سوال پوچھا اس لئے جواب ٹوڑا جا رہا ہے میرا جیسا ہم بھی مانگتا ہے کہ میں اگر اس کونسٹیٹوشن کے لے کر کے جو بھی کچھ فرقہ ہے ان تمام سردانتوں کو ملیوں کو مجھے برطاب نے تھوڑا سی ٹھیکہ کی اس کو مانگے رکھتے ہوئے بھی سمالتا ہوں کہ تمام چیزوں کو کرنا ہے تو کیا میجورڈ جی میں ہندو ہوں اور ہندو میرے تمام لوگوں کو مکٹھا کروں اور ان کے ذریعے تمام کام کروں تو کونسٹیٹوشن کے مطابق کچھ کو جو کر رہا ہے وہ ہوگا ایسا سنبھو نہیں ہے میرے جیسے آج بھی کومنل ہارمنی کو یا نیشنل انٹیگریشن کو ایک آزادی کے اندر ان کا ادھورہ کام پاتے ہیں اور جب سکھ ہم اس کام کو فورا نہیں کرتے ہیں تب تک نہ تو کونسٹیٹوشن کو ڈیپینڈ کر پائیں گے نہ ڈیمپرسی کو ڈیپینڈ کر پائیں گے نہ سماجوات نہ پائیں گے کیونکہ سماجوات ایک انٹرنیشن بچاردار ہے ہو سکتا ہے ایورپیائی لیکن ہمارا سماجوات ایورپین سماجوات سے الگ ہے اس چیز کو ہمیں بار بار اپنے آپ کو کہنا چاہئے یہ ایک کالورین کنٹری ایک گلاب دیش کا سماجوات ہے ایورپین کنٹری کا سماجوات وہ ایورپینڈ دیش کا سماجوات تھا اس میں اور ہمارے بیچ میں بہت انتر ہے کہ ہمارے نیتاؤں نے سمجھا اس کی وجہ سے بہت سا فرق ہوا اس کو سمجھانا ہماری پر سے ہم نہیں سمجھا پائیں لیکن بھٹے رکھتا ہے جو آپ ہاتھ کل کر رہے ہیں اس سے یہ نکلے گا کل جس طریقے سماجوات کے بارے میں ہم لوگ سوچتے شاید یہ سماج آیا ہے آ گیا ہے کہ ہم کو الگ طریقے سے ہمارے سماجوات کو راکھتا ہی کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے سترہ میں کو اس موقع ملے کہ ہم یہ کہہ پائیں گے ایک آخری چیز جو کہنا چاہتا ہوں ہوئی ہے میں یہ انترہوں کی دس منٹ سے تھوڑا زیادہ ہی ہو جائے گا جو پرویشن دیئے اس کو تھوڑا سا اپیوگ کر رہا ہوں سماج میں آپ کو ہمیشہ پوٹا رہتا ہوں ہم لوگ جب بولتے ہیں تو ہمیشہ ایسا رکھتا ہے کوئی اور بول کرنے مازا ہے میں ٹھیکہ کر رہا ہوں سرکار کی ٹھیکہ کرتا ہوں سماج کی ٹھیکہ کرتا ہوں نیتاؤں کی ٹھیکہ کرتا ہوں کچھ وچار کو لے کر کے اپنے وچار رکھتا ہوں تو میں یہ کبھی اپنے آپ کو پوٹا نہیں ہوں کہ اگر اس کو بدلنا ہے تو کون بدھے گا میں بدھوں گا یا نہیں میں کیا کروں گا میرا خود کا کیا رون ہوگا میرے پیمیلی کا کیا رون ہوگا میں سے سنتا کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اس کا کیا رون ہوگا میں اگر کسی پولٹیکل پارٹی میں ہوں اس کا کیا رون ہوگا یہ بہت کم دپے ہم لوگ اپنے آپ کو پوچھتے ہیں اس قسم کا ایک اسلتوش مجھ کو پچھلے تیس چاریس سال سے آدمی آپ دیکھے گا ہم نے کونسٹیٹوشن کو لے کر کے یہ جو بیٹی بنائی وہ اس لئے بنائی تھی کہ یہ بہراشتہ تقسیمی تک ایک اکٹیویٹی کو اب پورے ہندرتان کو کے اندر کیسے پہنچا سکتے ہیں اس قسم کا ایک سواہ ہم نے اپنے ساتھ لگ سکتا صرف جب کھلا منچ ہوا تب کچھ جواب ملا اب یہ پتا چلا کہ کچھ لوگ تیار ہیں میں وہ بھی سولین نے پوچھا اس نے بیس پچیس لوگ نے کہا ہم اس کے اوپر سیمینار یا ورکشاپ پڑے گئی تب ہم ایک اور انڈیا لیون پر اس کو لے جانا چاہتے اس قسم کا بچار سامنے آیا میرے سامنے ایک اور بھی ہے میں نے کہا میں کیا کہ ہوگا اس کا جواب بھی کھلے منچ کے اندر ہمارے سامنے آیا جب سولین نے یہ کہا کہ یہ جو پریامبل ہے کمچھے کب اس پریامبل کو باٹھ دیا جائے اور کسی جب کا میرے گھر میں بھی تو ہو وہ پریامبل کبھی لے کبھی تُس کو پڑھ کے دیکھوں کیا ان پر رکھا ہے یہ میں کیا کروں گا اس کا جواب ہے لیکن میری درستی سے کافی نہیں ہے یہ کہنا کہ میں سامنے کونسٹیٹوشن کو گلی گلی میں پہنچا دوں گا یہ ضروری ہے یہ شاید فرس ٹیپ ہے اسنیشن فرس ٹیپ ہے لیکن کافی ہے اعظام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اگر کونسٹیٹوشن میں لکھا دکھا ہے اس کے موجود جو بھی کچھ ہو رہا وہ غلط ہے تو اس غلط کو روکنے کے لیے جب تک میں پاور میں نہ ہوں جب تک میں پاور میں نہ ہوں تب تک میں الزار کروں تو میں لویا کا ایک شبت تھا زندہ قومیں پاس سال تک الزار نہیں کرتی اس کو ماننے والے سمازوالیوں کو پوچھنا چاہیے کہ کیا کروں پر تو چار دن پہلے ایک مہن بیٹھی ہوئی ہے وہ میرے سامنے تھی اس دن کٹھوا کو لے کر کے کیا کرنا چاہیے خیر ڈیمنٹیشن ہوئے بہت اچھے ہوئے وغیرہ وغیرہ ہے ایک اپنے آپ کو پوچھ رہا تھا کہ میں پڑھتا رہتا ہوں آپ لوگ بھی پڑھتا ہوں کس نے کہا صبح آج کا تو وہ خبر بھی نہیں ہے ہم اس کے طرح دیکھتے بھی نہیں اس کی سب کی پہلیتی تھی جو نرمان ہو گئے نرویہ کے بعد تیس سال کے ادر اس کی تھوڑی سی ٹپلی اس کے اوپر کی گئی تھی خیر ان لوگوں نے اپاس کیا مجھے لگا کہ ہاں کچھ تو ہوا میرے جیسے آجور یہ پوچھتے ہیں یہ کافی نہیں ہے اور ہم کو اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے میں سرکار میں کبھا ہوں میں جانتا رہی ہوں موڑی ہار جائے جیسے سلیجم کا ماننے کو تیار ہوں لیکن مجھے اس کو کوئی سنٹوشننگ ہے کون آئے گا موڑی جی کہ ہارنے کے بعد جو آئیں گے کوئی سوازوازی نہیں ہونے بعد ہے اور یہ کہنا کہ ہم ان کو کچھ کہ پائیں اتنی ہماری سمتہ ہو رہی چاہیے یہ کافی نہیں ہے یہ بھی میں مانتا ہوں سوازوازیوں کو اکتہ ہونا پڑے گا سوازوازی کی شکٹی بڑھانی پڑے گی اور اتنی شکٹیوں ہمیں کہنا نہ پڑے لیکن اتنی شکٹیوں جس کی وجہ سے جو کانگریس آئے گی جو بھی کوئی پارٹی پاور پر آتی ہے اس کو ہمیں سننا پڑے گا یہ سکتی کیسے آئے گا یہ سننا پڑے گا کچھ لوگوں نے کہا کچھ لوگوں نے کہا آپ کو سڑک میں جانا پڑے گا لیکن سوازوازی سڑک میں جاتا تھا تیس ساتھ کہتے وہ بھول گیا سڑک میں جانے کا وہ پھر سے کیسے جائے گا سننا دی کی چیتہ کبھی ہوئی نہیں سکتے انہوں نے خود نے کہتیا یہ بھول گیا چکا ہے یا کہ ماری جو عزت جمالے میں وہ عازد ختم ہو چکے کیا کرنا چاہیے میں اگر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں میں اگر صدق پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں میں اگر قائدہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو مجھے پرسند نہیں ہے وہ اور پھر توڑنے کے بعد میں وکیل کی طرف دیکھوں نہیں تیار نہیں ہوتی ہے تو سماجوادی کچھ نہیں کر پائے گی سماجوادی کی ایک پہچان جو ہونی چاہیے وہ گاندی جی کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہے گاندی جی نے کبھی بھی جب کبھی کائدہ توڑا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش دیکھیں گاندی جی نے کہا میں نے یہ پاپ کیا ہے میں نے یہ گناہ کیا ہے آپ زیادہ سے زیادہ سزا دی لیے اس قسم کے جب تک میری مانسکتہ نہیں بنتی ہے تب تک سماجوادی بہت اگریسیو ہے ریونوشنر یہ کہنا غلط ہوگا تو میری آپ لوگ سے اور کسی جوان نے کہا سوڑیے جوان کو جوانوں کو یہ تیہ کرنا پڑے گا میری عمر کے لوگوں نے اپنے دیون کی شروعات کے اندر یہ تیہ کیا کہ میری جیون کا اگزام یہ ہے کہ مجھ کو جین میں جانا ہے مجھ کو گوری کھا رہی ہے مجھ کو ہر قسم کروانی کر رہی ہے یہ ہم کو گاندی جی نے سکھایا یہ ہم کو ہمارے نیتاؤں نے سکھایا جس جب تک اس قسم کی مانسکتہ آج کے نور جہانوں میں نہیں آتی ہے تب تک نہ ہوں سواج وعدہ پائیں گے یا کونٹیٹوشن کو بچا پائیں گے نہ آر ایسٹ کے بڑھتے میں خطرے کو روپ پائیں گے میری آپ لوگ سے پڑھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں میرا کٹوں کا کر سکتا ہے اس قسم کا سوال ہمیں پوٹھنا چاہیے چھوٹا سا ادھار دیکھیں میں خطر کرتا ہوں ہم کہتے ہیں موکیش مبانی کے پاس بہت ایسا ہے شاہ دو تین کروڑ روپے ایک دل دل کے اندر وہ کماتے ہیں ہم ایک نہ کماتے ہیں اور مجھ کو یہ بھی شکتہ پسند نہیں ہوئے میں یہ مانتا ہوں غلط ہے تو میں کیا کرتا ہوں چاہ میں تائے کرتا ہوں آزادی کے اندر لینے جب تک بھی ان کو اس قسم کی چار آئے تو ہم نے ذواب دینے کی کوشش کی ہم نے تائے کیا کرتا ہوں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موکیش مبانی کی بنوئی ہوئی کسی بھی چیز کا مستوان نہیں ہے بہت آسان ہے کل بہت مشکل تھا آج بہت آسان ہے موکیش مبانی کی تمام بنوئی بنوئی چیزوں کو ہم بوائکوٹ کر کے زندہ رہ سکتے ہیں ایسی پر ایسی ہم نرمان کر سکتے ہیں بوائکوٹ is an instrument بہت آسان ہے باہت آسان ہے باہت آسان ہے اسے باپس سرانا پڑھے پڑھے گا تو یہ کسی تیزیں میں کیا کرتا ہوں تو تیزے بات کے طور پر میں نے آدمی سامنے رکھی اور ایک آسان ہے تھی ہم نے ذلویت سے ہمارے لیٹا تھے صبح اخوان میں کچھ پڑھا تو گیارہ وزہ سے کر کے تیز میں چاہتا سو دو سو چار سو لوگوں پہ کٹا کٹا بہت آسان ہی چکائے کر پاتے تھے ہماری تمام سمسان کی اگر یہ ہوگا تو شاید ہم نے جو شروع کیا ہے سو لوگوں پہتے ہیں